نو میں کو ہوا ہے ان تمام چیزوں کا یہ ذمہ دار ہے توڑ پھوڑ کا یہ ذمہ دار ہے آگ لگانے کا یہ کیسا پروٹس تھا یہ کیسا پورا من پروٹس تھا جہاں گاڑیاں جلائی گئیں جہاں بسیں جلائی گئیں جہاں آٹھ کروڑ کی وہ بس جو بڑی مشکل سے پاک کراچی کی عوام کے لیے پیپلز بس سروس کے نام پر شروع کی گئی اس کو جلایا گیا توڑا گیا مسمار کیا گیا گاڑیوں کو شیشے توڑے گئے جو درندگی ہم نے نو مئی کو دیکھی ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے اور پھر جو حساس تنصیبات ہیں ان کی طرف باقاعدہ پلاننگ سے رخ کروایا گیا باقاعدہ ویڈیوز ہیں جہاں پی ٹی آئی کے اہم پوزیشن پر فائز لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانی جگہ پہنچو فلانی جگہ جانا ہے فلانی جگہ اٹیک کرنا ہے پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کیا گیا زندہ جانوروں کو جلایا گیا یہ درندگی نہیں تو اور کیا ہے یہ پورا من اعتجاج ہے ہم پورا من اعتجاج کی کبھی مخالفت نہیں کرتے پاکستان پیپلز پارٹی تو خود اعتجاج میں یقین رکھتی ہے یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے ہم نے جب اعتجاج کیا پورا من رہ کر کیا جیلوں کو دیکھا لاتھیاں کھائیں اور تشدد طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ڈیل کیا گیا دور کیا جاتے ہیں امران نیازی کی اپنی حکومت میں ہمارے ساتھ یہ ہوئے جب جب ہماری لیڈرز کی پیشی لگتی تھی نیب میں جی بڑی فخری انداز میں کہتا تھا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور ان کو سزا ہوگی یہ پریڈکشن بھی کہتا تھا دیتا تھا اس ان پیشیوں پر ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے سٹنگ ایم ایس کے ساتھ پور تشدد رویہ اختیار کیا گیا ہے مگر ہم نے آگے سے کوئی ریاکٹ نہیں کیا ہم نے پور امن طریقے سے اتجاج کو بھی جاری رکھا اور ہم نے آئینی اور قانونی راستوں کو اختیار کیا جب جب ہم نے کسی سٹنگ گورنمنٹ کی مخالفت کی چاہے وہ یہ امران نیازی کی شکل میں ایک ڈکٹیٹر ہو یا پھر وردی میں جنرل مشرف یا اس سے پہلے جنرل زیا ہو آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں کہیں تشدد نہیں ہے کسی بھی اتجاج کے اندر لیکن پی ٹی آئے نے جس طریقے کی شر پسندی کو فروغ دیا وہ قابل مضمت ہی نہیں قابل افسوس اور شرم ناک ہے اور آج بھی یہ امران نیازی کال دے رہا ہے جہاد کی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد میں اور فساد میں فرق ہوتا ہے اور اس طریقے کی کال دے کر یہ اسلام کے اندر جو جہاد ہے اس ڈیفینیشن سے بھی کھلوار کر رہا ہے یہ فساد پھیلا رہا ہے یہ کوئی جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے یہ صرف فساد ہے یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کے شہید جو فوجیوں نے قربانیاں دیں ان کی جو یادگار ہے ان کو مسمار کیا گیا ان کو نقصان پہنچایا گیا ایم ایم عالم صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں لیکن ان کی جو کارنامے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے چھے دشمن کے جہاز گرائے تھے انہوں نے ہماری جو جنگ تھی اس میں اور جو ان کی یادگار تھی اس کو اٹیک کیا گیا جان کر کیا میسج دے رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ کیا میسج دے رہا تھا پی ٹی آئی کا لیڈر عمران کیا وہ بتانا چاہ رہا تھا پاکستان کو کہ پاکستان کے اندر شہدہ کی قدر نہیں یہ شاید اس کی بھول ہے پاکستان کے اندر شہدہ کی وہی قدر ہے جو کسی بھی باشعور اور ہوشمند قوم کو ہونی چاہیے ہم اپنے شہدہ کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں ان کی جو آہ اچیومنٹس ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے آہ فوجی افسران کی یادگار کو جس طریقے سے ایم ایم آلم صاحب کی اچیومنٹ کو جس طریقے سے پاکستان کے پرچم کو جنا ہاؤس کو اور دیگر سینسٹیو انسٹیلیشنز پر حملہ کیا گیا اس کی ہم سخت الفاظ میں مذہمت کرتے ہیں ہم پاکستان کے قومی نغمے گا کر بڑے ہوئے ہیں ہمارے آج بھی ذہنوں میں پاکستان کی جو ایک نیشنل سپیرٹ ہے وہ تازہ ہے یہ امران نہ سمجھے کہ سیاسی اختلاف کبھی اتنا خدا نہ خاصتہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے ملک کی بات نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو مثال قائم کی تھی جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا این اس وقت جب ہماری محترم پیاری بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو شہید کیا گیا اس جگہ کو دھویا گیا جہاں شہید محترمہ شہید کی گئی تھی پاکستان میں نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکنان بلکہ کئی ایسے لوگوں نے ریاکٹ کیا جنہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوا لیکن این اس وقت صدر عاصف علی زرداری صاحب جو اس وقت پاکستان کے صدر بھی نہیں تھے اپوزیشن میں تھے اور ایک ڈکٹیٹر کا قبضہ تھا ملک کے اوپر این اس وقت صدر عاصف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے پاکستان کو کوئی نقصان نہ ہو اگر زرداری صاحب چاہتے جیسے کہ ہمارے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حالیہ اپنے قومی اسیمنی میں خطاب کے دوران بھی کہا کہ اگر ہم چاہتے اگر پیپلز پارٹی چاہتی اگر وہ بیٹا جس نے اپنی ماں کے لاش کو کاندھا دیا اگر وہ نوجوان خون یہ چاہتا کہ اپنی ماں کا بدلہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ڈکٹیٹر سے لے تو کوئی اسے روک سکتا تھا کوئی ان جذبات کو روک سکتا تھا کوئی نہیں روک سکتا تھا لیکن اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے اور جو نقصان ہوا اس کی مذہمت کی جس نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا اس کی مذہمت کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کیسز بھی بنے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور اس کے ہم نے کبھی بھی اس میں ہم رکاوٹ نہیں بنے چاہے وہ کوئی بھی ہوں ہم کبھی اس پروسس میں رکاوٹ نہیں بنے کیونکہ پاکستان کا نقصان ہمارا نقصان ہے پاکستان کے اوپر اٹھنے والی ہر میلی نظر ہم اپنے اوپر اٹھنے والی میلی نظر تصور کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بطور فورن منسٹر باہر گئے اور ان پر سوال کسی فورن پولیسی کا پچھلی حکومت کے حوالے سے اٹھایا گیا تو انہوں نے دفاع کیا اس وقت کے جو وزیر آزم تھے جو کہ آج سابق وزیر آزم ہے جن کو حضم نہیں ہو رہا سابقہ ہونا ان کا بھی دفاع کیا اور انہیں کہا کہ ہم پاکستان کے ہر معاملے کا دفاع کریں گے وہاں پولیٹیکل دفاع کو نہیں لاتے لیکن اس کے برعکس جب جب عمران نیازی بطور وزیر آزم پاکستان سے باہر گیا تو اس نے وہاں جا کر بھی پاکستان کے اندر سیاسی قیادت کو زلیل کرنے کی کوشش کی عزت اور زلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جو چھوٹا شخص ایک بڑے عودے پر فائز تھا یہ وہاں جا کر بھی پاکستان کی سیاسی قیادت کو نشانہ بناتا تھا اور ان کو برے الفاظ سے یاد کرتا تھا بھئی کیا غرض ہے کسی اور ملک کا آپ کے اندر ہونے آپ کے اندرونے معاملات پر تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم جا کر پاکستان کے لوگوں کو وہاں پر برا بھلا کہو لیکن پھر سمجھ میں آتا ہے نا کہ اس شخص کو نہ اپنے لوگوں کی قدر ہے نہ اپنے پاکستانیوں کا احترام ہے اور نہ اس پاکستانی کا احترام تھا جو لندن میں میئر کا الیکشن لڑا تھا جس پر ہم نے فخر کیا صادق خان جو وہاں پر میئر کا الیکشن لڑا تھا ہمارے لیے ایک فخر کی بات تھی کہ ایک پاکستانی مسلمان میئر کا الیکشن لڑا ہے ایک بڑی بات تھی لیکن عبران نیازی نے اس کی مخالفت کی اور اس کے سامنے کھڑے وے شخص کو جا کے سپورٹ کیا تو آپ اس کا حبل وطنی کا جذبہ اسی سے اندازہ لگا لیں اور جن لوگوں کی آنکھ پہ آج بھی پردہ ہے میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارہ اس اس گھمنڈی آدمی کو فالو کرنا چھوڑ دیں یہ صرف آپ کو تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے اور وہ بھی صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے صرف اپنے عزائم کے حصول کے لیے یہ آپ کو استعمال کر رہا ہے پاکستان میں آگ لگانے کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے پاکستان میں بربادی پھیلانے کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے وگرنہ اگر اسے آپ کا اتنا درد ہوتا تو یہ اون کرتا نا یہ ساری چیزیں عدالت میں تو اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا اس نے تو لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ان تمام کاروائیوں سے پہلے اکساتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس طرح کے شخص کو فالو کرنے والوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے ان کو بھی ہوش کے ناکھن لینے کی ضرورت ہے اور اس شخص کو آج بھی ہوش کے ناکھن لینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ڈائیلوگ ہی تمام مسائل کا حل ہے ڈائیلوگ سے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اپنے ذاتی اور جو سیاسی اختلافات ہیں وہ بھلا کر پاکستان کی اس میں استحقام اور پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا ہمیں یہ بھول جانا ہوگا کہ کس سے ہمارا کیا اختلاف ہے تو عمران نیازی اب اس فتنہ پرستی اس فساد کی پروموشن سے باز آئیں اور کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر امن میں اپنا حصہ ڈالیں پاکستان کے اندر استحقام میں اپنا حصہ ڈالیں نہ کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی گھنڈا گردی یہ پروموٹ کر رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اگر ایسا وہ کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں بھی بار بار یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو شرپسندی پھیلا رہا ہے جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے اس کو قانون کے ذریعے آڑے ہاتھوں لینے کی ضرورت ہے آج ہے کل ہے آئندہ بھی اگر ایسے واقعات ہوگے تو لینی ہوگی پہلے مرتضی صاحب بات کریں پھر ہم سوالات لیں گے تھے اس جاتر باتیں شادیہ بی بی نے کر لی میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کی ایمہ پر جو پی ٹی آئی کے شرپسند اناثر نے کیا وہ احتجاج نہیں تھا وہ دہشت گردی تھی اور میں ساری قوم کا شکر گزار ہوں کہ نو مہی کے واقعات کو جس طریقے سے جتے کی کاروائی کو ان دہشت گردوں کی کاروائی کو جس طرح کی کاروائی کی بارے میں شاید مودی سوچتا ہے بھارت سوچتی ہے پاکستان کے دشمن سوچتے ہیں اس کو ساری قوم نے منحسل قوم کنڈیم کیا اس کو ریجیٹ ہے جس کے لئے میں ساری قوم کا شکر گزار میں ان تمام شرپسند اناثر کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو سیاسی گارکن کہتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو سیاست کرنے پر بلیف کرتے ہیں تو آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر تحریک انصاف سے پہلے لفظ استعمال ہوئے پاکستان جیسا شادیہ بی بی نے کہا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان پھلے گا پھولے گا ہم سب پھلیں گے پھولیں گے پاکستان مضبوط ہوگا مستحقم ہوگا ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے مستحقم ہوں گے ہم مضبوط ہوں گے ہم مستحقم ہوں گے ہماری عوام مستحقم ہوگی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشکل وقت میں اپنی انا کی خاطر اپنی ذات کی خاطر اپنی ریاست کو آپ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اپنے ملک کو اپنے اداروں کو آپ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا اور یہ تمام ان لوگوں سے جو سکرڈ کو فالو کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو سیاسی قیادت رہی ہے وہ اپنے عمل سے اپنے کام سے اپنی کاوشوں سے ثابت کرتی ہے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں وہ مشکلات کو خود جھیلتی ہے پابندے سلاسل بھی ہوتی ہے جیلوں میں بھی جاتی ہے گرفتاریوں کا سامنا کرتی ہے وہ قیادت دنیا کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ قائد اپنے آپ کو چھڑا کے وی آئی پی پروٹیکول میں مرشیڈیز بینز میں بیٹھ کے اپنے گھر چلے جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے بھئی تم گرفتار ہو جاؤ خود وہ پروٹیکول میں پولیس لائنز کے گھر میں رہتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ گھر شپ کرتا ہے اور کمپنی کے لئے بھی لوگ کمپنی کے لئے تھاٹ سہرام سے عیش کیجئے اور ایک عام آدمی جو ہے اس کو وہ کہتا ہے تم گرفتار ہو جاؤ میں لوگوں کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں شام امود قریشی فواد چودری یہ جتنے بھی سیاسین کے لیڈران ہیں قابرین ہیں ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس ایک شخص کیانا کی خاطر اس کی محبت کی خاطر اس کے اقتدار کی خاطر اس عمران کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لئے نکلے تھے اور وہ عمران اتنا خود غرض ہے اس کو اپنی ذات سے اتنا عشق ہے اتنا عشق ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے اور باقیوں کہتے ہیں ان کو رکھیں اگر وہ بہادر تھا لیڈر تھا تو وہ کہتا کہ سیر میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا میں زمان پار کے دہشت گردوں کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ میرے سیاسی کارکنان کو نہیں چھوڑتے میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو شخص اپنی لوگوں کا نہیں ہے وہ آپ 22% عوام کا کیسے ہوگا اپنی ذات میں 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 اور اس میں 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 کا ایک حل تو دیکھ لیا آپ نے کہ سارے قوم یک سوئی کے ساتھ اس کو کنڈیم کر رہی ہے میں چیپ جسٹس آپ کو ایک گودارش کرنا چاہوں یہ سارا مسئلہ ہی عمران خان کی ذات کا ہے نا سارا مسئلہ ہی عمران خان کے لئے نہیں ہونا چاہیے سب کے لئے پھر ہونا چاہیے اور سپیشلی اگر کوئی شخص جس کے اوپر ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا الزام ہو غالباً کوئی ساٹھ ستر کروڑ روپے ساٹھ ستر عرب روپے بنتے ہیں اس کا الزام اس آدمی کے اوپر جو اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں ہی میں نے کیا لیکن پیسہ تو پاکستان نہیں رہا اس کو اگر آپ یہ کلمات سے نوازتے ہیں اچھی بات ہے سب کے ساتھ پھر یہ ہی ہونا چاہیے میں گزارش یہ کروں گا کہ عمران خان ایک درخواست دیں اور درخواست میں چیف جسٹس آپ کو گزارش کریں کہ آپ نادرہ کو ڈریکشن دیں کہ اپنے سی این ایسی ریکارڈ میں عمران خان نیازی ہٹا کے وزیر اعظم میرا نام دے دے بس یہ حل ہے اب اور کچھ نہیں ہے تاکہ وہ اس کی حناب مسئلہ حل ہونا کہ بس وزیر اعظم کیونکہ نیازی بھی وہ نہیں لکھتے یہ بھی ان کا نام رکھ دیا جائے اور آپ تمام صحافی دوستوں سے بھی بھولنا پڑے گا پھر جب آپ ان کی پریس کانفرنسٹ ان کریں آپ کے وزیر اعظم خوش ہوگا وہ وہ چشمیں لگا کے کالا چشم کالا چشم لگا کے دن کی روشتی میں تقریب بھی کرتے ہیں تضلیم پڑھا ہوتا ہے رات میں بھی کالا چشم تو میرے خلد میں اس کا حل یہ ہی ہے بجائے اس کے وہ جنا جاناً اس پر اٹیک کروائیں کسی چیک پوست پر اٹیک کرائیں ہماری بسوں کو گاڑیوں کو لوگ کی موٹر بائک مجھے اج پتہ چلا کمیشی خوش دوس کی بھی موٹر بائک کو نظر آتش کیا گیا ہے شاریف ہے ہماری کورا ہے اس غریب آدمی اس آدمی اس آدمی نے چار سار اقتدار میرا تو میڈیا ورکرس کی تو ایسی کی تحسی کی تحسی کی اس سے پوچھو ہے غریب آدمی کی کو موٹر بائک لینے کیلئے کتنی تگو دو کرنے پڑتی ہے تمہارے پاس تو جائداد ماشاءاللہ زمان پارک بھی ہے بنی گالا بھی اور پتہ نہیں کیا کیا اور ہے اس غریب آدمی کی اس بہادر میڈیا ورکر کی جو کہ آپ کی کوریج کیلئے آیا تھا بائی دلے اس کی موٹر بائی جلا دی اس کا صرف مجھے اب حل یہی نظر آتا ہے کہ ہم سب التجا کریں چیز جسر صاحب کو ایک ہے کہ صرف نادرہ بیسے تو نام چینج نہیں کرے گی تو اس میں اگر آپ حکم صادر فرما دے یہ وزیر آزم بلکہ اور تھوڑا سکتا ہے میرے وزیر آزم جو لکھوانے لکھوانے نادرہ کے گارڈ میں ہم ہم گھجیں سامنے گھجیں ہم کہیں میرے وزیر آزم کیونکہ یہی ہے مجھے ان کی انا کا حل نظر آتا ہے میں لوگوں کو یہ صرف گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں اپنی ذات سیش کے سچا باقی سب افثانے ہیں عمران خان صاحب نے اپنے عامال سے ثابت کیا ہے کہ ان کا انٹریسٹ صرف اپنی ذات ہے ان کا انٹریسٹ ان کی اپنی اقدادار ہے اپنی جو حوث ہے وہ چیزوں ان کا انٹریسٹ نہ پاکستان سے ہے نہ پاکستان کے اداروں سے ہے اور نہ پاکستان کی عوام سے اور میں سمجھتا ہوں اس فتنے کو جس طرح پہلے ہم نے 18-19 سال ریجیٹ کیا تھا اسی ریجیٹشن کو continue کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ فیصلہ یہ بائیس کوڑ عوام کرے گی عمران خان صاحب اور وظیفہری کریں گے اچھا ابھی یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان یہ مسئلے کا جو حل ہے وہ باتجیت ہے اب باتجیت کس سے ہوگی عمران خان سے ہوگی شاہ محمد قرشی سے ہوگی کس سے ہوگی آپ ابھی باتجیت کریں گے عمران خان سے اتنا کچھ ملگتا کہاں وہ بچھی بچھو بیٹ کہے ہوتا میرے خوبصورت وظیر آدم کرتا ہے ہنسوم مہم ہنسوم خوبصورت وظیر آدم جانکا اس میں nós جو حالیہ واقعات اس پہ نہ ہیمانی کا عزار کیا اس کی اپنی ہے کسی ایجنسی کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ڈائلوگ تو ہو رہا تھا جو بھی سیچویشن رہی اس سے پہلے لیکن اس بات کو تمام لوگوں نے مانا کہ ڈائلوگ ہی وے فورڈ ہے اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر زور دیا اور پہلے اپنے ایلائز کے ساتھ بات کی اس کے بعد ہم نے رجوع کیا جو ہمارے مخالف لوگ ہیں اپوزیشن والے ہیں اور ان کو بھی امادہ کیا تو ایک اچھا عمل تھا جو چل رہا تھا ہم آج بھی بڑا دل رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان کی بات ہے ہم آج بھی پاکستان کے اندر استحقام جمہوریت کے استحقام کے لیے ہم آج بھی چاہیں گے کہ مزید جو فساد کی عمران کوشش کر رہا ہے اس کو ختم کرے اور ہوش کے ناخن لے اور اس ڈائلوگ میں اپنا حصہ ڈالیں اب یہ اس شخص کے اوپر ہے کہ وہ آج بھی سمجھتا ہے کہ وہ دیکھیں انسان کی اصلاح تو کبھی بھی ہو سکتی ہے تو ہم تو اس کو موقع دے رہے ہیں اصلاح کا ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جی اب بالکل ہی حالکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کاروائی ہیں اس شخص نے کروائی ہیں جو نقصان اس ملک کو شخص نے پہنچایا ہے اپنے لوگوں کے جو اپنے ٹولوں کے ذریعے وہ اس میں کوئی معافی تو نہیں بنتی لیکن ابھی بھی ٹھیک ہے ان لوگوں کو ان پر کانونی کاروائی ہو سو ہو وہ اپنی جگہ ہے لیکن اب بھی اگر پی ٹی آئے اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتی ہے کیونکہ دیکھیں سیاست کرنی ہے تو سیاست کرو دہشتگردی کرنی ہے تو پھر اس سے ہم نپڑ سکتے ہیں لیکن سیاست اور دہشتگردی کو الگ کرنا ہوگا جیسے چیئمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے بھی کہا قومی اسیمبلی میں بھی انہوں نے کہا اور سیاسی طور پر بات کرو گے تو ہم آج بھی ڈائلوگ کے لئے تیار ہیں دوسری بات آپ بتا دیں ہاں جی ایک سیکنڈ بائی معافی نہیں مانگی اس نے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے اور سب کے سامنے یہ مثال ہے کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کنٹرول کرتی ہیں یہی آپ کا کام ہے وہ بندہ پشیمانی کا اظہار نہیں کر رہا غلطی اگر لٹسے ہو گئی تو اس غلطی کو accept کر لیں میں بتا رہا ہوں یہ جب اقتدار میں نہیں تھا تب یہ کہتا تھا کہ برائی کی ذمہ داری ان لوگ کے اوپر ہے اقتدار کے اوپر آیا تو پھر پاکستان کو بدنام کی حرضہ کے کہا یہ لوگ سب خراب ہیں خراب ہیں خراب ہیں اب اقتدار سے ہڑ گیا ہے تو پھر اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس کا انٹرس پاکستان سے نہیں ہے یہ کوئی بیرونی ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں اس بات کو میں تھوڑا سا بڑھاؤں کہ مرتضی صاحب نے جو کہا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بیرونی ایجنڈے پر چل رہا ہے آپ کو پتا ہے فورن فنڈنگ کیس اس کے اوپر آٹھ برسوں کے بعد جا کر جو فیصلہ آیا اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو شو کاؤز دیا گیا اس شو کاؤز کو بھی ایک سال ہو گیا ہے جواب نہیں آیا مطلب دال میں نہ صرف کچھ کالا ہے بلکہ دال ہی کالی ہے یہاں تو اور ضروری ہے اس بات کو آج سمجھنا کہ ہم کہتے تھے کہ اس آدمی بتے کہ ہم شک تو اظہار کرتے تھے فورن فنڈنگ کے ذریعے یہ آدمی کسی اور ایجنڈا پر یہاں کام کر رہا ہے اور وہ ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے ملک کے ساتھ دشمنی ہی ہوگی دشمنی آپ نے نو مائی کو دیکھی اور پھر فورن فنڈنگ کے اندر جو معاملات تھے سامنے آئے ابھی بھی شو کاؤز کا جواب نہیں ہے ایک سال کسی کو جواب دینے میں لگتا ہے شو کاؤز کا تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا چیز چھپا رہا ہے یہ اپنے ان سپانسرز کے نام چھپا رہا ہے جن سے اس نے فنڈنگ لے کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ایجنڈا پر ہم ہی بھری بھائی آپ پوچھیں جنگا فیسکتان بھائی آپ پوچھیں موسیقی 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 کارشت کی جائے گی ہم نے میک شور کیا کہ وہ کارشت کی گئی اور الحمدللہ we are proud to say کہ اس وقت پاکستان میں اس سال بمپر فصل آئی جائے بیٹ کی تو اس طرح کی بہت ساری پوزیٹیف چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو تکلیف ہے جو پریشانی ہے اس کو حکمت دیل کرنے کی کوشش کر دی ہے لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چار سال کا ملبہ ہے جو چار سال کی نا اہلی ہے عمران خان دور کی وہ تمام کی تمام آج اس کو حل کہ مردن کرنی کی کوشش کر ہے اور حض میں تھوڑا سا تانیم لگا ہے میڈم اس سوال بٹھو مردن ساڑا ہتاں بٹھو پہ تہاں کے آجیں دا میڈم سوہی نے عدالت کا کانون تو ان نے شنا ساہاں پہلی مرتبہ ہی ہے کہ پاکستان میں بھی کانون میں بھی ہے کانون ہے مگر پہلی مرتبہ یہ تناہی ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی نیمیں پارلیمنٹ کا کارون آیا ہے تو کچھ خیل کے تقشہ دکھا رہے ہیں کہ اس میں صحابوں کو بھی لپیٹا جائے گا اور اسی طرح دیگر جو دارے ہیں ان کو بھی لپیٹا جائے گا پہلے مرتبہ عدالت کیاوری سے بھی نامہ رہا ہے کہ جس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا تو یہ خلص خواب ہے تو اس پر کیا لگا دیکھیں آپ نے خود ہی میرے خلص سوال کا جواب بھی جو ہے وہ کچھ حد تک دے دیا کہ جب پوری دنیا کے اندر اس طرح کے قوانین ہیں تو کیوں پاکستان کے اندر یہ قانون نہیں اور پاکستان جہاں پر جمہوریت کے حصول کے لیے مستقل جو جمہوری پسند لوگ ہیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی بطور جماعت جس طریقے سے اور میڈیا کے ساتھیوں نے بھی اس جمہوریت کی پوری سٹرگل میں بہت اپنا اہم کردار ادا کیا ہے تو کیوں نہ پارلمنٹ کا جو استحقاق ہے جس کو ہم کہتے تو ہیں پارلمنٹ کا استحقاق ہم کہتے تو ہیں پارلمنٹ اس سپریم ہم کہتے تو ہیں سپریمسی آف پارلمنٹ آگسٹ ہاؤز لیکن اس آگسٹ ہاؤز کے پاس کوئی ایسا پروٹیکشن میکنزم نہیں تھا جس سے کہ وہ اپنی سپریمسی کو منوا سکے جو وہ اپنے آگسٹ ہونے کو جو ہے وہ اس پر یقین دلا سکے یہ جو قانون ہے یہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ صرف پارلمنٹ کی اس سپریمسی کو یقینی بنائے گا اور اس فورم کو جو ہے وہ کیا کہیں گے اسے کہ اس کی جو وقت ہے اس میں اضافہ ہوگا کیونکہ اس فورم کے اوپر جو عوامی نمائندے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں جب چوزن ریپریزنٹیٹیز ہوتے ہیں جن کو لوگ چوس کر کے بھیجتے ہیں وہاں پر لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور اگر ان مسائل کے اندر اور ان مسائل کے حصول کے اندر کوئی چیز آڑے آتی ہے کوئی مثال کوئی ادارہ ہے جو آپ کو سمود آپ کی فنکشننگ نہیں کرنے دیتا لوگوں کے ان مسائل کے حل تک نہیں جانے دیتا تو پارلمنٹ کو اپنا رون ادا کرنا پڑتا ہے تو جو جو چیزیں پارلمنٹ کے آڑے آتی ہیں ان کو اس بل میں اڈریس کیا گیا ہے تاکہ ایک فورم اتنا مضبوط ہو جہاں لوگوں کی آواز نہ صرف سنی جائے لوگوں کی آواز اور ان کے مسائل کا حل نکالا جائے اور یہ پارلمنٹ کی سپرومیسی سے اس کا تعلق ہے پارلمنٹ سپریم ہوگی تو کوئی آپ کے مسئلے کا حل نکال سکے گی آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں جب کسی اہم آدمی کو کوئی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو اپنے چوزن ریپریزنٹیٹیو سے بات کرتا ہے عوامی نمائندوں سے وہ بات کرتا ہے اور پارلمان وہ ادارہ ہے جو کہ قانون سازی کرتا ہے اب پارلمان قانون سازی کر دے بہت اچھی قانون سازی کر دے اس قانون سازی میں کہا جائے کہ دہشتگردی کا مقدمہ سات روز میں اس کا فیصلہ آنے کی ضرورت ہے اگر پارلمان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چھ مہینے کے بعد سٹی آرڈر نہیں ہونا چاہیے اگر پارلمان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لئے کمرشل ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لئے یہ قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے اس طریقے سے آر بیٹریشن ہونے کی ضرورت ہے تو اس تمام فیصلے کو تو اس قانون سازی کو انپورٹس کیسے کرائے گا کیسے کرائے گا جیسے عدالت کہتی نا ہم کوئی فوج تو نہیں ہے کہ ہم فیصلہ دیں اور فیصلے کو عمل درامت کرا لیں ایک تو اس کی مورل ویلی ہوتی ہے مورل افورٹی ہوتی ہے لیکن اس فکر یہ فاہش یہ ہے کہ لوگ اس کو مورلی فالو کریں بات دوسرا اس کے پاس جو طریقے کارے ہیں وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کہ اگر آپ ہماری بات کو ہمارے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو آپ کی خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ کی کاروائی ہوگی تو جو جد ساہیوان ہیں قابل احترام ہیں وہ اپوائنٹ ہو کے آتے ہیں ایک آئینی پروسیس سے جو اسیمیلیاں ہیں جو قانون ساز اسیمیلیاں ہیں وہ لوگوں کے بوٹ لے کر آتی ہیں اگر ان کی بے توقیلی کی جائے ان کے فیصلوں پر عمل درامت مگر چاہے وہ حکومت نہ کرے یا کوئی اور ادارہ نہ کرے تو اس کے پاس بھی کوئی طریقے کار ہونا چاہیے تو اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کی بے توقیلی ہو یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اس میں صرف ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ پارلیمان وہ قابل احترام ادارہ ہے جس کا کام ہے قانون سازی کرنا آپ کے مسائل کو حل کرنا اگر حکومت پی صحیح نہیں کام کرے گی تو پارلیمان کا کام ہے کہ وہ آور سائٹ کرے گی عمل کرائے گی تو اگر اس کے اندر ایک اس طرح کی پروویجن ڈالی جاری ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ پہلے کرنا چاہیے تاکہ ماضی میں جو پارلیمان کے اوپر شب خون مارا گیا جو پارلیمان کی بے توقیلی کی گئی وہ نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں اس کو صحیح سمت میں لینے کی غروت ہے کہ جو اچھے قوانین آتے ہیں اس کو انفورس کرانے کے لیے اس کو عمل درامت کرانے کے لیے اگر کوئی ادارہ اس کو فالو نہیں کرے گا تو کوئی فرد نہیں کوئی ایک انڈیوجیل نہیں پارلیمان اپنا فورم استعمال کرے گا اس کو انفورس کرانے کے لیے سن گورنٹ اٹھر بنیتالی کروڑ روپیا بہت موتاثرن جلا ہے بینہ دن انکم سپورٹ کے دنات پنجہ ہزار پی اے کارتے کڑک جی سبسٹی دن سن گورنٹ ہاں خط لکھے پہی تاوہاں جی داریکٹر کوارڈینیشن کے ہی پیسہ تاوہاں چھوڑ روکیا ہے جیسے گورنٹ یہ پیسہ بھی ڈائی چکی ہے انہیں جے باواجود 99,000 آبازگارن جاتاوہاں پیسہ چھوڑ روکیا ہے مجھے 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 سن گورنٹ نے جو بھی رقم ہے وہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ڈسپرس کر آئی ہے اور اگر کسی ڈیریکٹر کی کمیونکیشن سن گورنٹ کے ساتھ ہے تو وہ پروسیجرل میٹر ہے بینک کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ HBL کام کر رہا ہے کوئی اور بھی بینک ہوتا ہمیں ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو پیمنٹ سسٹم ہے اس میں بائیومیٹرک جو ہے وہ بینک کے ذریعے کئی دفعہ پیمنٹ سلو ہوتی ہے تو میں خود کہتی ہوں کہ بینک سپورٹ پروگرام کی لوگ اور سندھ گورنمنٹ دونوں بینک کو رجوع کریں کیونکہ ایک کی پیمنٹ ہے ایک نے ڈسپرز کرنی ہے تو ہماری کریڈی بلیٹی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے تو ہم دونوں جانب سے چاہتے ہیں کہ جہاں رکاوٹ ہے اس کو دور کریں تو اگر کہیں پہ ڈیلے ہے and thank you for bringing this to my notice and i will take it up it ہم پارلیمنٹ کو ریفر کرتے میں خود اسمبلی کے اندر جب بات کرتی ہوں تو ہم آگست ہاؤس کا بات کرتے ہم جیسے ہم جیسے کہتے ہم جیسے کہتے یہ اور بات ہے کہ جیسے کہنا وہ زیادہ منوا سکے ہیں اور دی یار اس کمپیر ٹو آنر بل میمبر پارلیمنٹ نے اپنی جو ایک سپریمسی ہے جس طریقے سے پہلے میں نے کہا مرتضی سے مزید ایکسپلین کیا اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہم اس طریقے سے نہیں سمجھا سکیں اور اس کو یہ تمام میکنزم کیونکہ موجود نہیں تھا اس لئے بات لاؤ آگیا تالیہ بج گئی لاؤ کے بننے اور پاس ہونے کے بعد اس پر عمل ہونا ضروری تھا یہ کیوں نہیں ہوا تو کیا یہ پارلیمنٹ کی تو ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ میکنزم نہیں ان پلیس کیے تھے اور اب ہو گئے ہیں تو دیر آئے درست آئے لیکن صحیح سمت میں ہے جہا تک آپ نے بات کی ہے کہ آگے اس میں کون کون سی چیز آ سکتی ہیں تو میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کہ بھائی اس مختصر پیریڈ میں چار ملٹری ڈکٹیٹرز کو ہم بھوگت چکے اور اب تو ہم سیاسی رہنمات کی شکل میں بھی پلانٹیڈ اور یہ پہلے بھی پلانٹیڈ لوگ آئیں لیکن یہ تو بڑا واضح سیلیکٹڈ آدمی آئے جو آج اگر اس کو وہ پرسی مل جائے جس کے لئے ہم نے نادرہ کہالبی مرتضی صاحب نے تجویز کیا اگر وہ پرسی مل جائے تو آپ دیکھئے گا ہر ادارہ جو اس کی واواہ ہوں گی ہر ادارے میں بیٹھنے والے کی واواہ گیا ایک ملزم کو ایک ملزم کو کہا گیا گوٹو سی او فریال تالپور صاحبہ یاد ہیں آپ کو آصف علی زرداری صاحب یاد ہیں آپ کو شرجیل میمن صاحب بہت دور کی بات نہیں آغس راج دورانی کیا ان سب لوگوں کے لئے گوٹو سی او کے الفاظ ادا کیے گئے تھے کیا ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا گیا تھا جو فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طریقے سے منپولیٹ کیا گیا ایم ایس ہو یا رات گئے عید کی چاند رات پر جس طریقے سے خاتون کو جس توہین آمیز رویہ کو اس وقت اختیار کیا گیا ہم نے اس وقت بھی مذہمت کی ہم نے آج بھی مذہمت کی مگر کہنے کی بات یہ ہے صرف میں آپ کو یہ کہہ دوں کیونکہ جیوڈیشل مرڈر ہو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ہو جو کچھ اس عدالت نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ہم آج بھی نہیں کہتے کہ ہم پکن چوز کر کے کسی کی توہین کر رہے ہیں ہم تو ادارے کی اعترام کی بات کر رہے ہیں ادارہ اپنے کانڈکٹ سے اپنا اعترام کراتا ہے صرف کنٹیمٹ آف کورٹ کا لاؤ آنے سے اعترام نہیں ہوگا آپ کو ادارے کے اندر بیٹھ کر کرسی پر فائز رہ کر اپنی عزت کرانی ہوگی اور کسی عونربل جیج نے اپنے حالیہ جیجمنٹ میں لکھا ہے کہ دا جیجز شیڈ نوٹ سین ٹو بی پولیٹیشن انڈ روبز کوٹ ان کوٹ کہہ رہی ہوں میں آپ کو یہ ایک عونربل جیج او دو سپریم کوٹ کا جیجمنٹ ہے وہ بھی انہی کے عونربل برادر جیجز میں سے ہے جن کا ہے تو میں تو آپ کے توسط سے یہ کہوں گی کہ ان عونربل جیجز کی باتیں بھی سن لیں اور اس پر غور کریں کہ کس طرح بچانا ہے عزت کو اس ادارے کی صرف کنٹیمٹ آف کوٹ کے لاؤ سے نہیں بچتا آپ کو اپنے کانڈک سے بچانا ہوتے اپنے آپ کو بچانا ہوتے اپنے 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 بچانا ہوتے پاکستان میں جو کانون بہت سالوں پہلے آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے لیکن اب آرہے آگے آنے والے دنوں میں بھی بہت 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 رہے گی میڈم برطزہ کبھی میڈم برطزہ برطزہ کسی اور سوال کے جواب میں آپ کو دیں گی ہم خوش نہیں ہوتے اپنے مخالفین کی ارس پہ مسئلہ یہ ہے نا ہم خوش نہیں ہوتے میڈم برطزہ نے کبھی دہشت بردہ سے بات نہیں ایک طرف آپ کہہ لیں کہ عمران خان نے دہشت کر دی دوسری طرف آپ سے مزاکرات کی بات کر دوسرا سوال مرزا صاحب آپ سے ہے پہلی بات میں آپ سے کر دوں کہ جی بلکل دہشت کر دو کے ساتھ مزاکرات نہیں کر جن لوگ نے پاکستانی وں کو ہمارے دیگر سیکیورٹی کے اداروں سے تعلق لوگوں کی جانے لی ہے ان کو زخمی کیا ہے آج اتنے ہزار لوگوں کو معذوری کا سامنا ہے صرف اس لئے کہ دہشت گردوں نے لوگوں پر حملہ کیا پاکستان پر حملہ کیا لہذا ہم دہشت گردوں سے بات کرنے کے نہ حق میں پہلے تھے نہ آج ہے جہاں تک اس شخص کی دہشت گردی اور فیشزم کی بات آتی ہے تو ہم نے آپ سے یہی کہا بڑی کلیر زبان میں کہ بھائی اس کو دہشت گردی اور سیاست کو الگ کرنا ہوگا اگر یہ آج توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے ان تمام چیزوں کے پر جس طریقے سے بلاول بھٹ زلداری صاحب نے خوام اس امیلی کے فلور پہ کہا ان حملوں پر معافی مانگنی ہوگی جو اس نے کروائے جنہ ہاؤس پر حملہ کر آیا پاکستان کے پرچم کی توہیم کی دیگر ہمارے شہدہ کے ساتھ جو جو ڈس آنر اس کے لوگوں نے ان کو کیا میں نے پہلے بھی کہتا عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں لیکن اس شخص نے جس طریقے سے بے عزتی کروائی ہے اپنے شہدہ کی اور جو جو اس نے تباہی مچائی ہے پاکستان میں جس جس طریقے سے بھی چھوٹے پہمانے پر بڑے پیمانے پر لیکن وہ میسج بڑا کلیر تھا کہ یہ دہشتگردی چاہتا ہے اس ملک کے اندر تو اگر یہ اس پہ معافی مانگے دہشتگردی اور سیاست کو الگ کرے سیاسی رویہ کو اختیار کرے جمہوریت کی بات کرے ڈائیلوگ کرے تو ہم دیار آپ آپ جواب دے کس کا جواب دے کس جواب دے کس ملک کے مطابق مطابق کیا جائیں گے مازی میں بھی اسی طرح کی ریپورٹ تھی اور کس کے اوپر ملک میں ہوئی نا تو چیزوں پہ نہیں جانا تھی جو چیزوں قانون کے مطابق کو ہمارے مطالق ادارے جس کی جو سزا بنے وہ قانون کے مطابق مجھے سمجھ نہیں آتا علی زہدی سے تنی فیسنیشن آپ کیوں ہو گئی آپ برا لگ رہے ہے کہ وہ سیاسی لیڈر ہیں پارلیمان کی ممبر ہے وفاقی وزیر ہیں ہم دورا مایار نہیں اپناتے جس طرح سراج دورانی ساتھ کے لئے سب جلد دکلیر کیا گیا تھا کیونکہ وہ privilege ایک ہوتی ہے صحت کا کبھی کبھار ایشو ہوتا ہے ہم نے تو گرفتار کیا تھا گرفتار کرنے کے بعد ہم جاکہ آباد بھی شفٹ کر رہے تھے ان کو جو طریقے نپو کا اس کے تحر ان کی صحت کو کوئی مسائل درپیش ہوئے جس کے بیسس کے اوپر وہ ریکویسٹ آئی ان کو سب جل ان کے گھر کو ڈکلیر کر دیا گیا اس لیے ساتھ گھر کو سب جل دکلیر کر دیا گیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کسی شخص کو نقصان پہنچے یہ شو کرتا ہے کہ پیپرس پارٹی لیکن اس شخص کا ضرف یہ ہے کہ وہ پر گالیاں آمیں ہی دے رہا ہے ٹویٹس کر کے یہ اس کا ضرف ہے آپ کو یاد ہے حلیم آدل شیخ صاحب گریفتار ہوئے تھے سینٹرل جیل میں تھے انہیں درخواست کی دن بھر پریس کونفرنس کرتے تھے نائی سی ویڈی ایک چور ادار ہے اور شرجی لینا میمن صاحب چور ہے وہ یہ کہتے تھے نا پھر انہیں درخواست کی کہ میں جیل میں ہوں میرے دل میں تکریف ہو رہی ہے اور میں نائی سی ویڈی کا پیشنٹ ہوں مجھے نائی سی ویڈی منتقل کیا ہے وہ کاغذ موجود ہے اور پھر وہی شرجی لینا میمن اس کو بڑا بڑا کہتے تھے وہ اپنی جو ایک ایمبلنس سرس چلاتا ہے اس میں بیٹھ کے حلیم آدل شیخ نائی سی ویڈی گئے تھے تو ہم جو ہے صحت امپورٹنٹ ہے ہر کسی کی زندگی امپورٹنٹ ہے ہم قانونی تقاضل کو پورا کرنا چاہتے اس کے اندر اگر کسی کی صحت خراب ہے اس نے یہ ریکویسٹ کی ہمیں کوئی کوئی اور شخص بھی کہے گا ہم وہ بھی کر لیں کوئی مسئل نہیں کسی خطرہ ہے کون بیتوں کے لیے کر رہا ہے اگر یہ سپین کو جہاں آلہ عدیاء کے لیے دیا گیا ہے تو آلہ عدیاء تو وہ پبلک اکاؤنٹ کامیٹی میں ہی آنا نہیں چاہ رہی ہے وہ بھی ایک قانون ہے تو یہ کون بیتوں کے لیے کر رہا ہے پرگامیٹی جو آپ کو بجبوراً یہ بل لانا کر رہا ہے لیکن یہ پرائیوٹ میمبرز بل ہے یہ بل آج سے نہیں ہے کافی عرصے سے بلکہ ایک میمبر کا یہ ایک رائٹ ہے اور پہلے تو اس کی اولین یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے اور پرائیوٹ میمبرز بہت سارے بلز جمع کر آتے ہیں تو ایک پرائیوٹ میمبر نے یہ بل جمع کر آیا اور ایک عرصے سے یہ بل جو ہے وہ پائپ لائن میں تھا اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت جو تھی وہ تو اہم لیجسلیشن کبھی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی پارلمنٹ کی تو خیر اس کی پارلمنٹ کے لیے کیا عزت ہوگی آپ کو یاد ہے کہ دوہزار چودہ میں اسی عمران نیازی نے پارلمنٹ پہ حملہ پی ٹی وی پر حملہ ایون جوڈیشری کے سامنے جس طرح کپڑے سکائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اس نے تو کبھی اداروں کا اعترام نہیں کیا تو اس لئے اس بل کی سپیرٹ کو تو اس شخص نے کبھی سمجھا یہ نہیں نہ یہ کبھی سمجھ سکتا ہے لیکن جس طرح ایک وقت سے پہلے ہم نے بہت بات کر لی کہ اس بل کی ضرورت کیا تھی اس بل کی ضرورت اس لئے کہ جس ادارے سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ لیجسلیشن کو ایمپلیمنٹ کرائے اس ادارے کے پاس اتنی سٹرنگٹ ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کر سکے اور صرف اس بل کی جو سارا مطن ہے اگر آپ پڑھیں گے وہ یہ ہی ہے وہ کسی کے ساتھ کانٹرویورسی میں پڑھنے کا مقصد نہیں ہے صرف خود کو انشور کرانا ہے کہ ہم اتنے امپاورڈ ہو وہ پارلیمنٹ اتنی امپاور ہو جو دوسروں کو امپاور کر رہی ہے کہ وہ اس لیجسلیشن پر عمل کرا سکے سمپل از دیٹ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے لیجسلیشن کا آپ کو یاد ہے کہ ابھی گزشتہ روز جوائنٹ سٹنگ ہوئی تھی جوائنٹ سٹنگ میں بڑے اہم بلز جو ہے وہ پاس ہوئے تھے اور مجورٹی جو بلز اس جوائنٹ سٹنگ میں پاس ہوئے تھے وہ سوشل سیکٹر سے سوشل ایشیوز کے اوپر تھے اور وہ بلز کیوں رکے ہوئے تھے کیونکہ دوہزار بیس میں اسی پی ٹی آئے نے ان میں سے بے شمار بلز کو ریجیکٹ کر دیا تھا اب آپ مجھے بتائیں کہ مٹرنل اور پٹرنل لیو جو ہے یہ کیا کوئی سوشل ایشیو نہیں ہے کیا کالجز میں سکولز میں پیرامیڈکس کا ہونا بچوں کی کبھی کوئی دمے کا ایشیو ہو جاتا ہے کبھی دہی علاقوں کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں میں مرتضی صاحب میرے ساتھ ہے میں کہوں گی کہ آپ ان بلز کو اٹھائیں کیونکہ وہ تو آئی سی ٹی سے ریلیٹڈ ہے آپ ان بلز کو اٹھائیں دیکھیں کہ وہ سوشل ایشیوز کو اڈریس کرتے ہیں اس میں جو بل اچھا ہے اس کو آپ بھی اڈاپٹ کریں صوبے کے اندر بھی اڈاپٹ ہو اسی طریقے سے ڈے کیر سینٹرز کے حوالے سے ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو ورک فورس کا حصہ ہونا چاہیے ورک فورس میں حصہ ہونے سے عورتوں کی پاکستان کی جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا تو بھائی عورتوں کو یہ فیسلیٹی تو دے نا انہیں بھی تو موقع دے کہ وہ کہیں اپنے بچوں کو ایک سیف جگہ پر چھوڑ سکے اور کام پر جا سکے تو وہ ڈے کیر سینٹرز کا بل آیا اسی طرح بچوں کی رائٹس کے حوالے سے ایک اور جو ہے وہ تجویز آئی بل کی شکل میں تو اچھے جو ہے نا وہ بل سوشل ایشیوز سے ریلیٹڈ تھے یہ کام ہے لیجسلیچر کا یہی کام ہے پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالی دینا یہ زیب نہیں دیتا ہمیں لیجسلیشن کرنی ہے اور الحمدللہ پانچویں برس میں آئے ہیں تو گزشتہ چار برسوں سے جو لیجسلیشن رکھی ہوئی تھی وہ جوائن سٹنگ میں پاس ہوئی ہے تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے لیے اس لیے ضروری سمجھا جائے کہ وہاں عوام کی نمائندگی ہوتی ہے اس لیے پارلیمنٹ کو سٹرنگ کرنا لیجسلیشن کے ذریعے ضروری تھا بہت شکریہ آپ سے بھائی پھر وہاں سے بھی بھائی پھر وہاں سے بھی بھائی پھر وہاں سے بھی